اسلام علیکم دوستو شرجیل خان اور بابر آزم کی جوڑی ساؤتھ فریقہ کے خلاف دوم مچانے کے لیے بلکل تیار ہے مگر اس سے پہلے شرجیل خان کا ایک انٹرویو جاری ہوا جس میں وہ بہت افسردہ نظر آ رہے تھے مگر وہ خوش بھی تھے کہ انہیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے مگر دوستو وہ اپنے تنقید کرنے والوں سے افسردہ تھے کہ ابھی بھی وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں شرجیل خان پر تنقید کرنے والوں میں محمد حفیظ سر فہرستان اور وہ ہمیشہ سے نہیں چاہتے تھے کہ آمیر اور شرجیل خان کبھی بھی ٹیم میں واپس آئیں مگر شرجیل کا جو انٹرویو جاری ہوا اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں اپنی سزا پوری کر چکا ہوں اور پاکستانی فینز نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور آئندہ بھی پاکستانی فینز کی سپورٹ کی مجھے ضرورت رہے گی اور شرجیل نے شائقین کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ساؤتھ فریقہ کی خلاف انشاءاللہ اچھا پرفارم کرنے کی کوشش ضرور کروں گا دوستو تنقید کرنے والوں کی بھی تنقید اپنی جگہ جائز ہے مگر شرجیل خان اب اپنی سزا پوری کر چکے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ نے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا ہے مگر اس وقت ہماری دعائیں شرجیل خان کے بلکل ساتھ ہیں کیونکہ پاکستان کو اس وقت ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے علاوہ شرجیل خان دوبارہ فارم میں واپس بھی آ چکے ہیں تو دوستو آپ شرجیل خان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اللہ حافظ